نحمد و نسلیم و نسلیم علی رسول کریم حیرت جو کچھ علماء نے بیان کیتے ہیں وہ دنال اتفاق ہیں بار بار کل کریئے تا دیوہی ہے 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 حیرت حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اُنہ دے کولے رینے دا اُنہ دے دیرے سایہ پڑھنے پڑھانے دا دورانیاں تقریباً چاری سال کبلہ شاہ صاحب دا جدا کردار سی وہ ایک کرامت سی معذور ہونے دے باوجود با یک وقت وہ مسجد دے امامت بھی کراندے سی معذور ہونے دے باوجود خطیب بھی سی اور مفتی بھی سی کازی بھی سی بہترین محدث بھی سی بہترین مدرس بھی سی یہ ساریاں صلاحیتاں اُنہ دے اندر اللہ تعالی نے پیدا کیتیا سی اور میں تھے کہنا کہ اُنہ دے اندر اللہ تعالی نے ایسے مکناتی سی لہریں لہریں پیدا کیتیا سی کہ جیڑا بندہ آپ دے کل بیندہ سی ہو آپ دے نال بہت زیادہ محبت کردہ سی بڑی مٹھی طبیعت ہے بڑی حلیمانہ طبیعت ہے اور چھوٹے بچے نال بھی اس طرح اقلام کرنے وڈیا نال بھی اس طرح اقلام کرنے تو اے آپ دے کرامر سی آپ دے آپ نے جلا کم کیتے ہیں وہ ایک بے مثال کم کیتے ہیں یعنی جدو مدارس دی طرف نگاہ ڈالی جائے نا تو ایک شاہ صاحب نے جلا معذور ہونے دے باوجور کم کیتے ہیں وہ دے کوئی مثال نہیں ہے کہ ملا شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے آپ نے صرف او اے نہیں کہ او تبلیغ ہی کر دے سی اونا دا پورا او دے او دے امر سی تحجد دے وہ بڑے 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 بابند سی اور اسے دنہ اونا دے معاملات جلے نے وہ بڑے پاکیزہ سی تو آپ جامعہ محمدیہ نوریہ رزبیہ نے بڑے علماء پیدا کیتے ہیں یہ میں بار ہا گل کر دینا کہ بڑے بڑے علماء او تو پیدا ہوئے ہیں اس نے اپنے جامعہ محمدیہ نے اپنے تریت تریتر سالہ تاریخ دے اندر بڑے علماء پیدا کیتے ہیں مفتی بھی ہوئے مدرس بھی ہوئے اور خطیب بھی بنے مقرب بھی بنے لیکن جتنا فیض انہاں ڈاکٹر صاحب نے ملے اتنا کسی نے نہیں ملے اپنے بیق وقت مفتی بھی قاضی بھی بہت بہت سارے اللہ تعالی نے انہاں صلاحیتا کیتے ہیں تو جامعہ محمدیہ نے اتنا جامعہ عالم ہو اور کوئی پیدا نہیں کیتا یہ دور سے کوئی مبالغہ نہیں ہے مفتی ہوئے نے مرک مقرب ہوئے نے مدرس ہوئے نے لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہویا کہ جینا عربی بھی جہاں خطاب کر لے انگلیسے کوئی کتاب کر لے ایسا کوئی نہیں ہوئے حافظ عبداللرتیف صاحب اس چیزوں نے اچھی طرح جان دے اللہ تعالی نے انہاں دے فضل و کرم ہے اور میں دے حافظ الحدیث چونکہ جو بڑی شاہ صاحب نے سارے ہاں دے استاد نے انہاں دائے لقب ہے نا حافظ الحدیث اس وقت سے میں ڈاکٹر صاحب انہاں حافظ الحدیث حالے لقب نہیں دن دا میں نے انہاں کہا کہ حافظ قرآن نہیں دے حافظ بخاری نے یعنی انہاں دے تقریر خطابات جی رہے ہیں نا انہاں دے آوالے نال کہ جو مسئلہ کرن دے وہ تے بخاری دی حدیث پیش کرن دے ایسے کم علمات نظر آنگے کہ جی رہاں مسئلہ بیان کر کے تے ہوتے 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 تے تائید واسے بخاری دی حدیث پیش کرن دے اس وقت سے یہ حافظ قرآن نہیں بھی نہیں دے حافظ بخاری بھی نہیں ویسے تے سہا ستہ انہاں بہت سارا یاد ہے لیکن وہ یہ گالے نا کہ آفظ الحدیث شاہ صاحب دے لقب بنے ہیں اس وقت سے انہاں لقب دین دے انہاں کہنے آفظ بخاری سے تو اللہ تعالی انہاں دراز مرتا فرمائے کہ بھلا شاہ صاحب دے اقائد نظریات جی رہے ہیں انہاں دے اندر اقائد نظریات جی رہے ہیں چودہ سو سال جو علماء حق دے نظریات اقائد نے انہاں تے بڑے و متسلم سی سخت سی ہو دیتے یہ جرا کردار ہے یہ انشاءاللہ داکٹر سار جنہاں ادا کر رہے ہیں اگر ایک بندہ منکین لگا کہ ایک علماء جب وہ کوئی اثران دی فضا سامنے آمدی یعنی کوئی خلاح بول دے اصحابہ دے نبی دے یا بلیاں دے تو کوئی عالم نہیں بول دا ڈاکٹر سار جنہاں وہ سرے بول دے تو انہاں اللہ تعالی نے یہ شرف حطا کیتا ہے کہ جدنوں میں کوئی غلط غلط اٹھتی ہے نا تھی اے اولا تاک بگھر کے تو اولا جواب دیں دے یہ انہاں دے اندر صلاحیت موجود ہے یہ شاہ صاحب نے فیضان ہے اللہ تعالی سانو سارے انہوں شاہ صاحب نے فیضان تو مستفید رکھی ہے اور اگر بڑھانے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان آرے کے لئے دستے پر کبھے